اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والحمدللہ اللذی حدانا لہذا وما کنا لنا تدی لولا ان حدانا اللہ تمہ السلاة والسلام العشرف الانبیائی والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا والطبیو قلوبنا ابل قاسم محمد اللہم اسواللہ وعلا اہل بیتی الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم اسواللہ محمد وعالی محمد وعجل فرج مومن مومنات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالی کی حمدہ جالاتے ہیں اللہ تعالی کا شکر عطا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنی رحمتوں سے اپنی برکتوں سے اپنی مغفرتوں سے محروم نہیں کیا بلکہ بھرپور تفضل فرمایا ہے ابھی ہم پر ہے کہ ہم اس کی رحمتیں برکتیں اور مغفرتیں جو ہم پر ٹوٹ ٹوٹ ناغل ہو رہی ہیں اور ہمیں اپنے اندر سموئے جا رہی ہیں ہم اپنے آپ کو کتنا اس کے اندر جگہ دیتے ہیں ہم کتنا اپنے آپ کو اللہ تعالی سے نزدیک کرتے ہیں ہم کتنا اس کے سامنے آجزی سے پیش آتے ہیں ہم کتنے اس کی بات کو سننے کے لئے تیار ہیں ہم کتنے اس کے بندوں کے مسائل کو حل کرنے کے لئے تیار ہیں ہم اس کے سامنے کتنے تسلیم ہیں ہم کتنی شرمندگی کے ساتھ اس کے سامنے جاتے ہیں ہم کتنی بندگی کا اظہار کرتے ہیں بہت آسان بھی ہے بہت مشکل بھی ہے جو ارادہ کر لے اس کے لئے آسان جو سوچتا رہے اس کے لئے مشکل اس لیے کہ اللہ تعالی نے فرما دیا ہے یُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرُ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرُ وہ تمہارے لئے آسانی چاہتا ہے تمہارے لئے مشکل نہیں چاہتا ہے مت کہیے کہ یہ آیت کا حصہ روزے کی آیت میں بیان کیا گیا ہے تو وہ صرف عبادتوں میں یُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرُ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرُ بلکہ وہ ہر جگہ ہر لمحہ ہر لحظہ ہر وقت ہر طریقے سے ہمارے لئے آسانی چاہتا ہے وہ مشکل نہیں چاہتا اب شریعت کے تمام عوامر اور نواہی پر غور کر لیجئے ہر وہ چیز جو انسانی فطرت کے تقاضوں کے مطابق ہے ضرورت ہے اسے عطا کیا ہے ہر وہ جو انسانی فطرت کے مخالف ہے اسے روکا ہے اور انشاءاللہ اس سورہ میں ہم اس پر آگے بڑھیں گے میں عام طور پر درس تفسیر میں سپیٹ کا قائل نہیں ہوں کہ جلدی جلدی مفاہم بتا دوں اور بات آگے بڑھا دوں اگر دس آیتیں بھی بہتر طریقے سے ان دنوں میں آپ تک پہنچا دوں تو میں سمجھتا ہوں اپنا وظیفہ پورا کیا اور یہ صرف علمی گفتگو نہیں ہونے چاہیے یہ گفتگو ایسی ہونے چاہیے کہ جس سے انسان اپنے اوپر اثر لے اور اپنے آپ کو بہتر بنائے میں بھی اور سننے والے بھی تو اللہ سبحانو تعالی نے سور مومنون میں ابتدائی یہاں سے کی کہ اس کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے وہ تو خود اپنے آپ کو رحمان اور رحیم کہہ رہا ہے تو وہ ہم پہ سختیاں کیسے کرنا چاہے گا ہمیں تکلیفوں میں کیسے ڈالنا چاہے گا ہاں جب بچہ بیمار ہوتا ہے تو اسے انجیکشن بھی دیا جاتا ہے ویکسین بھی دیا جاتے ہیں دوائی بھی دی جاتی ہے تو وہ محبت میں ہوتی ہے وہ دشمنی میں نہیں ہوتی ہے اور جو ماں باپ ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں بلکہ اگر ویکسین آج کل کورونا کی وجہ سے ویکسینیشن کا پرابلم آ رہا ہے ویکسین لگنا ضروری ہے کیسے لگوائیں کہاں لگوائیں تو اسی طرح سے جب بندہ تھوڑی بے رہ روی کا شکار یا کج روی کا شکار ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی بھی اس وقت تھوڑا تھوڑا ویکسین یا انجیکشن کی عمل سے اس کی ہدایت کی کوشش کرتا ہے اگر اللہ تعالیٰ کا بعض لوگ کہتے ہیں کہ اتنی مسئیبتیں ہیں اتنی تکلیفیں ہیں اتنی پریشانیاں میں ارز کروں کہ اگر اللہ تعالیٰ کا کرم نہ ہوتا اللہ تعالیٰ کا تفضل نہ ہوتا تو یہ مسئیبتیں تکلیفیں پریشانیاں سو گناہ بڑھ دی ہوتی ہیں یہ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے فضل سے ہمیں صرف ہلکا پھل کا مشکل میں ڈالا ہوا ہے ہلکی پھل کی تکلیف ہمیں آ رہی ہے ہلکی پھل کی آزمائش ہے منہ ان قوموں کی آزمائشوں کو کیا کہیں گے کہ مستہم البعصہ والذرہ ایسی شدید تکلیفیں بدن کے ٹکڑے کاٹے جاتے تھے آگ میں زندہ جلائے جاتے تھے ہمیں تو رحمت للعالمین کی امت ہونے کی وجہ سے اتنی تکلیفوں کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا ہے تو پھر کیوں ہم اللہ تعالیٰ کی چھوٹی چھوٹی امتحان کی چیزوں پر اتنا واویلہ اتنا شور اتنی ناراضگی ہمیں تو اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے ایک جملہ کہنا چاہے کہ پھلنے والے یہ تو تیرا تفضل ہے منہ ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو کینسر میں تڑپتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو جیلوں میں سالوں سال بند ہوئے تکلیف میں ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو ایسی ایسی تکلیفوں میں جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا اور آج ہم اتنے آرام سے ہیں اتنے سکون سے ہیں اتنی آسائش سے ہیں ظاہر ہے کہ کچھ کتائیاں ہیں تو اللہ تعالی چاہتا ہے کہ عذاب نہیں کر رہا سزا نہیں دے رہا وہ بلا رہا ہے جیسے ماں باپ پیار میں بچے کو ہلکا سے مار دیتے ہیں کہ اب نہیں کرنا تم اللہ تعالی بھی ہمیں پیار سپنے طرف بلا رہا اور پھر رحمت کے مہینے میں قد دو ہی تو ملا ضعافت اللہ کیوں بھول جاتے ہیں اللہ کے مہمان بنے ہوئے ہیں اور اللہ کے مہمان بنے تب اللہ سے اتنی پیاری دوستی کر لے دوستی کا حق ادا ہونا چاہیے اور دوستی کا سٹینڈرڈ ایک ہے اللہ کے لئے میرے مولا عمیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے لئے کسی کام کو انجام دو اور کسی کام کو چھوڑو تو اللہ کے لئے کام کو چھوڑو میرے لئے کہہ دینا بہت آسان ہے لیکن عملی زندگی میں اس کو اپنانا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک ہم ایمان کے کسی اچھے درجے پر فائز نہ ہو جائے کامل ایمان کا میں کہہ نہیں سکتا ایمان کے اچھے درجے کی درخواست کر سکتا ہوں کیوں؟ اس لئے کہ اللہ سبحانو تعالیٰ نے فرما دیا قد افلح المومنون کامیاب ہو گئے مومنون نہیں کہ وہ جو کہ ایمان میں کامل ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں جیسے میں نے پہلے دن ارس کیا کہ آیات باقاعدہ امیر المومنین علی بن بطالب علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئیں اس کے بعد ہمارے لئے ان آیات میں درس ہیں اور میں نے کل ایمان پر مختصر گفتگو کی آج میں اس کو نتیجے تک پہنچانا چاہتا ہوں اس لئے کہ ایمان کی گفتگو کے بغیر اور ایمان کے مطلب کو بہتر طریقے سے سمجھے بغیر ہم آگے نہیں پڑھ سکتے ہیں یہ کون سا ایمان ہے کہ جس میں ہم اللہ سبحانو تعالیٰ کی نافرمانی کو این عبادت سمجھیں وہ کون سا دین ہے کہ جس میں اللہ رب العزت کی باطنوں کو چھوڑے اور سمجھے کہ ہم سب سے اچھا کام کر رہے ہیں کل میری گفتگو میں جس بات کی طرف اشارہ تھا وہ یہی تھا کہ وہ کون سا اسلام ہے وہ کون سا ایمان ہے کہ جس میں نماز کی کوئی اہمیت نہیں اور پھر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ بیان صلی اللہ علیہ السلام لن تنالو شفاعت من استخف بس صلات میری شفاعت اس کو نہیں ملے گی جس نے نماز کو ہلکا سمجھا تو نماز نہ پڑھنا تو دور کی بات نماز کو ہلکا سمجھنا اول وقت میں نہ پڑھنا جو نماز کی بات میں آئے گی لیکن کیونکہ ایمان سے مربوط ہے ازنگرامی جب تک ایمان کہ کسی درجہ پر فائز نہ ہوں اللہ تعالیٰ ہم سے عامل سالحہ کو قبول نہیں کرے گا ایسے کہ میں نے ارس کیا ایمان عمل سالحہ کے ساتھ اور عمل سالحہ ایمان کے ساتھ دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں چل سکتا اور دیکھیں یاد رکھئے گا انسان کچھ چیزیں اپنی ثقافت کے حساب سے کرتا ہے اور اس ثقافت کا حصہ ہوتا ہے وہ اپنی جگہ چل رہے ہو لیکن جب دین آتا ہے تو ثقافت کی بنیاد پر آگے بڑھتا ہے اور پھر دین اس ثقافت کو اپنے حساب سے ڈھال دیتا ہے جب مکہ میں دین آیا اور کفار مکہ نے دین کو اپنی ثقافت کے ساتھ نہ جوڑا اور اپنی ثقافت کو لے کر اور اپنے پرانے خیالات کو لے کر آگے بڑھے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے دین کو مدینہ بھیج دے کہ جاؤ اور مدینہ میں جائے تشریف لائے تو مدینہ والوں نے اور جو حجرت کر کے آیت مہجرین نے مل کر اپنی ثقافت کی بنیادوں پر دین کو آگے بڑھایا اور جو جو چیزیں دین سے مخالف تھی اس کو ختم کرتے گئے تبدیل کرتے گئے اس طرح سے کہ اب ثقافت دین کا حصہ ہو گیا لیکن ہم یہاں پر بعض جگہوں پر دیکھتے ہیں اور بڑی عجیب صورتحال ہوتی ہے کہ اگر ثقافت کا مقابلہ دین سے ہوتا ہے تو ہم ثقافت کو آگے لے جاتے ہیں اور دین کو پیچھے رکھ دیتے ہیں بہت چھوٹی سی مثال دیتا ہوں اور یہ مثال کسی بھاری بھی نہیں گزرے گی دین کہتا ہے جب کسی بچی کی شادی کر رہا ہو تو اس سے اجازت لے لو اس سے رضایت لے لو اور ہمارے ہاں بعض ثقافتوں میں یہ بات موجود ہے کہ نہیں جناب شادی کی پہلی رات سے پہلے لڑکا لڑکی نہیں مل سکتے کون تھا دین آئیے یہ کون سی شریعت ہے اسی بنیاد پر کتنے مسائل ہو گئے کتنی طلاقیں ہو گئیں میں خود اس کا شاہد ہوں جب دین اجازت دے رہا ہے کہ لڑکی کو اجازت دو کہ وہ لڑکے کو دیکھ لے لڑکے کو اجازت دو وہ لڑکی کو دیکھ لے بعد میں ایسا نہ ہو کہ دونوں میں کمپیٹیبلٹی یا کسی بھی وجہ سے ایک جو سے کوئی نہیں قبول کر سکے تو کتنا بڑا نقصان ہو جاتا ہے لیکن نہیں یہ مثال ایک چھوٹی سے مثال ہے اب اس کو اپنی ثقافت پر گھومتے جائیے ڈھونتے جائیے تلاش کرتے جائیے تو آپ کو اندازہ ہوگا یہ ہم تو دین کو نام سے قبول کر رہے ہیں وہ جو سید الشہدہ امام حسین السلام نے فرمایا تھا یہ لوگ دنیا کے بندے ہیں اور دین ان کے زبان پر لکھ لکھ آئے ہیں اس وقت تک دین کے ساتھ چلتے ہیں جب تک ان کی دنیا پر اثر نہ کرے جب امتحان میں ڈالا جاتا ہے ایک چھوٹا سے امتحان یہی ہے آپ کی ثقافت آپ کی خواہش آپ کی مرضی آپ کا خاندان یہ کہہ رہا ہے دین یہ کہہ رہا ہے یہ بلا ہو گئے نا یہ امتحان ہو گئے نا اب میں ان کو مانوں یا اس کو مانوں موحد بالبلا جب ٹیسٹ میں ڈالا جاتا ہے قلو دیانا دیندار کم ہو جاتا ہے ایک چیز پر بار بار بولنا پڑتا ہے اچھا بھی نہیں لگتا ہے ہماری شادیاں دیندار طبقوں کی شادیاں یہ ہے دینی بیس پریں اتنا اسراف اتنا خرچہ نہ کرو تو لڑکی والے پریشان کرو تو پریشان اور اس کے بعد جناب ایک یہ جملہ پہلی بیٹی ہے آخری بیٹی ہے بیٹی کی عرضو ہوتی ہے اب یہ بچے نہیں مانتے ہم کیا کریں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں کچھ نہیں سکتا ہے یہ سب ایمان کی کمزوری ہیں یہ سب ایمان کی کمزوری ہیں یہ سب ابتدا سے بچوں کی دینی تربیت نہ کرنے کے لئے وہ کونسی تربیت ہے کہ جس میں آپ اپنی بیٹی کو اور اس کے شوہر کو شادی کے حال میں لاتے ہیں اور ہر کوئی دیکھ رہا ہے جہاں جناب زینب صلی اللہ علیہ کے پردے پر گریہ کیا جاتا ہے اور صحیح گریہ کیا جاتا ہے وہاں شادی میں بھول جاتے ہیں کہ ہم اسی آل رسول کا غم مناتے رہے ہیں تو یہ ساری کمزوریاں جو عمل میں نظر آتی ہیں اس کی بنیادی وجہ ایمان کمزور ہے اور ایمان اس لئے کمزور ہے کہ ابتدا سے تربیت نہیں کی جب تک ہم اللہ سبحانہ وتعالی کی عظمت کو درک نہیں کریں گے جب تک اللہ سبحانہ وتعالی کے احکام کی حکمتوں کو احساس میں نہیں لائیں گے جب تک اللہ رب العزت کو اپنا مطلق رب نہیں مانیں گے جب تک اللہ سبحانہ وتعالی کو ہر چیز پر قادر مطلق نہیں سمجھیں گے اور جب تک دین اسلام کو اللہ کا بھیجا ہوا دین نہیں سمجھیں گے تب تک ہم قد افلاح المومنون میں داخل نہیں ہو سکتے بعض مثالیں دینے سے میں گریش کر رہا ہوں لیکن سوچی آپ کہ ہم ایمان میں اتنے کمزور کیسے ہیں کیا وجہ ہے کہ ایمان کی ان منزلوں سے ہم نہیں نکلیں کیونکہ اگر آپ کا ایمان ہو جائے کسی چیز پر آپ کر دوڑتے ہیں لیکن جب تک ایمان نہیں ہوتا تظل یعنی قدم ڈگمگا رہے ہوتے ہیں کہ چھوٹا سا ایمان بلڈ ٹیسٹ کر رہا ہے آپ نے اور جنب اس میں آپ کا آگیا ہے کہ آپ ڈائیبیٹک ہیں یقین ہو گیا آپ کو ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں ڈاکٹر جو کہتا ہے کرتے ہیں اللہ نہ کرے کوئی ایسی بیماری ٹیسٹ کی اور ریزلٹ آ گیا ڈاکٹر نے کہا آپریشن کرنا ہے آنکھ بند کر کے آپریشن کر رہا ہوں گے اتنے لوگوں کو ہارٹ کے سٹینٹ لگے آنکھ بند کر کے لگوالی لوگوں نے تو ڈاکٹروں پہ اتنا ایمان اللہ پر کب اتنا ایمان آئے گا ہمیں یہ دیکھنا ہوگا جب تک ہم اپنے اندر اللہ سبحانہ وتعالی کی عظمت کا احساس نہیں کریں گے نمبر ایک جو کچھ ہمارا ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے نمبر دو ہر چیز کے لیے ایک طریقے کار موین کیا ہے نمبر تین دین بھیجا ہی اس لیے کہ ہم صحیح راستے پر آگے بڑھ سکیں ہماری دنیا بھی صدر جائے ہماری آخرت بھی صدر جائے اور ہم ایک پر سکون زندگی گزار سکیں اللہ ہمیں استراب کی زندگی گزارنے کی خواہش نہیں رکھتا اللہ تو بندے کے اندر سکون دیکھنا چاہتا اسی لیے فرماتا اللہ وَذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبِ کہ جان لو کہ تمہارے دلوں کو استراب ہے تو میرا ذکر کرو اُدعونی مجھے پکارو استجب لکم میں تمہیں جواب دوں گا یعنی اللہ سبحانہ وتعالی پکار رہا ہے اور ہم جواب دینے کے لئے تیار نہیں ہیں ہمیں اس بات کی طرف سوچنا ہوگا کہ ہمیں اپنی کوششیں پوری کرنی ہوں گی اس کے بعد جو نتیجہ آئے گا وہ ہمیں قبول کرنا چاہیے یہ محصوم یہی فرماتا کہ جب تم جانتے ہو کہ تمہارا اللہ ہے اور مدبر الامور ہے تمہارے لئے سب سے بہتر چاہتا ہے تمہیں اپنی کوششیں اور صحیح انجام اس کے احکام کے مطابق دینی ہیں اس کے بعد افوض و عمری اللہ کیوں؟ اس لیے پوری کائنات کے نظم کو دیکھ کر تمہیں بتا رہا ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے اور تمہارے ڈائریکشنز کو سیٹ کر رہا ہے جب راکٹ جاتے ہیں چاند پر اور مارس پر یا سیٹلائٹ بھیجے جاتے ہیں تو نیچے سے اس کی ڈائریکشنز سیٹ کی جاتی ہے کہ اس کو اب یوں کرو اس کو یوں کرو اس کو یوں کرو کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ نیچے سے بیٹھا ہوا تمام ریڈارز کو اور تمام سکرینز کو دیکھ رہا ہے اس کے اندر بیٹھا ہوا صرف اسی چیز کو دیکھ رہا ہے تو جو تمام سکرینز کو دیکھ رہا ہے وہ زیادہ مسلط ہے کہ فیصلہ کیا کرنا ہے یا جو اندر بیٹھا ہوا ہے اور جس سے صرف ایک خاص ویجن نظر آ رہا ہے اس لیے جہاز بھی جب اوڑ رہا ہوتا ہے کچھ اس کے ریڈارز اس کے سامنے ہوتے ہیں باقی جو ائرپورٹ پہ کنٹرول ٹاور ہے وہ اس کو بتا رہا ہوتا ہے اور جہاز کا کنٹرول ٹاور سے مسلسل رابطہ رہتا ہے مثلا کراچی کے کنٹرول ٹاور سے نکلا ہوکہ کراچی کنٹرول ٹاور now I am leaving مسکت کنٹرول ٹاور I am entering بندر عباس کنٹرول ٹاور I am entering یعنی وہ کسی لمحے کنٹرول ٹاور سے اپنا رابطہ نہیں توڑ سکتا توڑ دیا تو وہ سامنے موجود چیزوں کو دیکھ سکتا ہے پورے منظر رامہ کو اوپر کیا ہے نیچے کیا نہیں دیکھ سکتا تو اگر ہم دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کنٹرول ٹاور سے مربوط رہتے ہیں اور اس سے instructions لیتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی تو بہت مہربان ہے نا بہت چاہتا ہے نا وہ پسند نہیں کرتا کہ ہمیں مسلسل ایک direction میں رکھے کیوں کہا کہ بار بار کہو اہدن السراط المستقین پالنے والے سراط مستقین پر رکھے سراط مستقین پر رکھے کیوں اس لیے کہ آپ ایک بار سراط مستقین پر آ گئے اب باقی بھی رہنا ہے کبھی نفسانی خواہشات کبھی کوئی اور خواہشات کبھی کوئی اور چیز انسان کو بہکاتی رہتی ہے اور شیطان جیسی چیز جب دنیا میں موجود ہے بے شک ماہ رمضان میں وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہو ان زنجیروں میں بھی جکڑ کے وہ کوئی نہ کوئی ریموٹ کنٹرول کا کام تو کرتا ہوگا اس لیے ایمان کو مضبوط کریں چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایمان کو متزلزل نہ کریں اور ایسے لوگوں سے بچ کے رہیں کہ جو ایمان میں انحراف پیدا کرتے ہیں یاد رکھے گا آپ کو بہکانے والا کبھی بھی بے دینی کی صورت میں نہیں آئے گا آپ کو بہکانے والا دین کی صورت میں آئے گا اور اتنا خوبصورت دین کا لبادہ چڑھا کے آئے گا کہ آپ شک میں مبتلا ہوں گے کہ ہم میں کیسے اس کی بات کو رد کروں میں نے پندرہ شابان کی رات کو ایک گفتگو کی تھی ظاہران کچھ ساؤنڈ کے مسائل اور دوسری چیزوں کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے کہا کہ ہمیں وہ بات سمجھ نہیں آئی بہت ساتھ کراسی میں ایک شخص نے ایک امامہ بسر نے دعویٰ کیا کہ امام زمانہ کے نمائندہ آئے ہوا ہے اور علماء کو پیغام دینا چاہتا ہے علماء نے کہا بھئی یہ امام زمانہ کے نمائندہ کون ہے دعوت رکھی گئی تیس یا پیتیس ابھی ایک زیک فکر یاد نہیں ہے علماء کو بلائے گیا کھانا کھلایا گیا اس کے بعد ملاقات کروائے گئی بلکل پہاڑی مونڈا شخص اور مسلسل گفتگو یہ ہو رہی کہ امام کی نمائندگی ہے ظاہر ہے کہ علماء تھے اور کراچی کے علماء جیسے ہر جگہ کے علماء مضبوط ہیں الحمدللہ رب العالمین خدمت کرتے ہیں ٹھیک ہے زندگی کے سختیاں تکلیفیں برداشت کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو ہدایت دے سکیں جب گفتگو اس حد تک پہنچے کہ کسی طرح سے ان کو وہ نہیں کیا جاسا کر رہا تھا قابو نہیں کیا جاسا کر رہا تھا اللہ تعالیٰ نے ایک سید عالم دین کو جو آپ کے شہر کے الحمدللہ خدمت گزار میں سے ہماری اکیڈمی بھی استاد کی حصیت سے ہیں مانا کہا اچھا چلیں بھئی ہم تو اس بات پہ کچھ نہیں کہا سکتے جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں اس لئے کہ کوئی ثبوت تو مل نہیں رہا لیکن ہم آپ کو ردی نہیں کر سکتے آپ ایسا کر رہے ہیں آپ دیکھیں یہاں امام دمانہ کی مدد آتی اگر یہ بتیس علماء اسے قبول نہ کرتے صرف شک کی صورت میں باہر نکل آتے ان کا دل ضرور کہتا کہ یہ نہیں ہے لیکن بالاخر اس کو رد نہ کر سکتے کیا ہو جاتا انہوں نے کہا اچھا بھائی امام کے نمائن دے ہو امام کا پیغام لے کر آئے ہو دو رکعت نماز پڑھ کے بتا دے یہ علماء زندہ ہیں بتیس میں سے کم از کم انتیس علماء اس وقت کراچی میں موجود ہیں اس نے ادھر ادھر دیکھا اس نے کہا کہ مجھے تو نماز نہیں آتا دیکھ رہا کس کو خیال آرہا تھا کسی کو نہیں آتا یہ امام علیہ السلام غیبت میں ہماری مدد کرتے تاکہ ہمارا ایمان متزلزل نہ ہو جائے انہوں نے کہا اچھا تم وضو تو کر کے بتا کہ مجھے وضو بھی نہیں آتا سب کھڑے ہو گئے جس کو نماز نہیں آتی وضو نہیں آتا جس کو دین کرنے پتا امام انہیں اسی کو نمائندہ بناتا وہیں سے وہ جھوٹا ثابت ہوا اور آج بھی گھومتا پرتا رہتا ہے کہ مجھے امام کا نمائندہ بنا کے بہت جاتا تم لوگوں نے رت کر دیا ہے اس لئے ایمان کو مضبوط کریں ہر کوئی جو کچھ چھوٹی سی چیز لے کر آ جائے جناب ہم ایمان ایمان کچھ عرصے پہلے ایک صاحب ایمپورٹ کیے جاتے تھے وہ اپنی چیزیں شروع کر بیٹھے ان کی باتوں کو نہیں کہتا کہ پھر وہ کانٹروورسیز میں جاتی ہیں چیزیں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جناب ایمان کو مضبوط کرنا ہے کیسے ہے اس میں بات ہوگی مان تو لیں کہ ایمان کو مضبوط کیے بغیر کامیابی نہیں ہے اور ایمان پر اگر ہم آگے نہیں بڑھے اور ایمان کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس کو قبول کرنا ہے اب آپ کہیں کہ جناب کیا پتا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے دیا یہ ہماری وجہ سے بہت آسان ہے جو آپ کو ملا ہے اگر اس پر آپ شکر کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے اور اگر اس پر آپ صبر کرتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے اور اگر قدا نہ خاصتہ اس کی وجہ سے آپ دین سے دور ہوتے ہیں وہ آپ کی اپنی وجہ سے ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ سے نزدیک کرے ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ کی طرف زیادہ لے جائے ہر وہ چیز جس میں آپ کا دل اللہ کی طرف مائر ہو جائے اللہ کی طرف سے اور وہ چیز جو آپ کو اللہ سے دور لے جائے وہ آپ کی اپنی وجہ سے معاشر کی وجہ سے زہر الفساد و فی البر و البحر بیمہ قصبت آئی دن ناس یہ زمین اور زہر الفساد و فی البر و البحر زمین اور پانی میں جو فساد ظاہر ہوتا ہے بیمہ قصبت آئی دن ناس لوگوں کی اپنے حرکتوں کی وجہ سے وہ تو اتنا معاف کرتا ہے سٹینڈرڈ کلیر ہوگے آپ کے پاس کہ اگر اللہ سبحانو تعالی سے کسی بھی وجہ سے آپ نزدیک ہو رہے ہیں اللہ نگر ایکسیڈنٹ ہو گیا اس ایکسیڈنٹ پہ اگر آپ کی غلطی تھی آپ نے توبہ کی آپ اللہ سے نزدیک ہو گئے اس ایکسیڈنٹ میں آپ کو اللہ کی یاد زیادہ منانے کا اللہ کا ذکر زیادہ کرنے کا دل ہو گیا اللہ سے نزدیک ہو گیا اتنا زیادہ مال مل گیا کروڑ روپے کا پرائز بانڈ نکلا ہے پتہ چلا اللہ سے دور اٹ گئے سمجھ لیں کہ یہ اپنی غلطی کے وجہ سے اس لئے کہ اللہ صرف لے کر امتحان نہیں لیتا اللہ دے کر بھی امتحان لیتا ہے تو ما کانا من اللہیں جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے ہے وہ آپ کو اللہ سے نزدیک کرے گا اور جو چیز بھی انسانوں یا معاشرے یا آپ کی اپنی غلطی کے وجہ سے وہ آپ کو اللہ سے دور کر دے گا اور معصوم سے جو علامہ تباہ تباہین ہیں بات نقل کی وہ یہ ہے وَمِنْهُنَا يَذْرُ عَنَّ الْإِيمَانَ بِاللَّهِ اِنَّمَا يُوْثِرُ عَثَرُ مِنَ الْآمَالِ صَالِحِ ایمان کا اثار عمالِ صَالِحِ میں نظر آتا ہے اگر ایمان ہے تو عملِ صَالِحِ ہونا شروع ہو جائے گا وَاسْصِفَاتِ الْجَلِّ جمیلہ ایک عمل عملِ صَالِحِ ہو جائے گا اور صفات خوبصورت ہو جائے گی قَلْخَشِيَا وَالْخُشُو تَقَبُّرْ خَتَم بُغْخَتَم دشمنیاں ختم لوگوں سے جو ناراضگیاں ہیں وہ ختم لوگوں کے بارے میں یقینہ ہیں وہ ختم بہت پیارا کامل جملہ وَالْإِخْلَاص ہر کام میں آپ ڈھونڈیں گے کہ میں اللہ کے لئے کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں اگر اللہ کے لئے آگے اللہ کے لئے نہیں پیچھے تو یہ بہت ہی زیادہ اہم ہے اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ کے لئے نہیں ہیں تو عمال بھی صالحہ نہیں ہوں گے ابھی بات آئے گی آئے گی اور بدتوں کی طرف دل مائل ہو جائے گا شیطانی خیالات بڑھنا شروع ہو جائیں گے اور شیطانی خیالات رحمانی خیالات پر یا عقیدے پر غالب آنا شروع ہو جائیں گے ٹیسٹ کرنا آپ کا کام ہے ہمارا کام ہے گائیڈ کر دینا ہم ہاتھ پکڑ کے نہیں لے جا سکے جیسے اللہ تعالی نے فرما اِنَّا دَيْنَا حُسَّبِيلِ اِمَّا شَاکِرَ وَاِمَّا قَفُورَ ہم نے راستہ بتا دینا ہے اب آپ دیکھیں کہ آیا شیطانی طاقتیں آپ کے دل کو کمزور کرتی ہیں یا رحمانی طاقتیں آپ کے دل کو مضبوط کرتی ہیں فَالْمَوْمِنُونَ اور یعنی ایک جملہ بیان فرما دیتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهِ الْحَرْفِنُ لوگوں میں ایسے لوگ ہیں جو صرف زبانی دور پر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ نہ کرے جملہ بہت ہی کامل فَالْمُومِنُونَ اِنَّمَا يَكُرُوا مُومِنًا الَالْإِطْلَاقِ مومن مومن ہوتا ہے الَالْإِطْلَاقِ اس وقت مومن اس وقت مومن یوں نہیں اِذَا جَرَتْ عَامَالُو الَحَاقِ مَا يَقْتَذِيهِ اِمَانُ مِنَ الْخُشُوِ فِي عبادتِ وَالْعِرَادْ عَنِ اللَّهُ وَنَحْبِي پس پوری آگے کی جتنی بھی آیت آرہی ہیں ان کا خلاصہ علامہ طبع طبعی اللہ مقامہ رحمت اللہ علیہ اللہ تمام علماء کی مغفرت فرمائی جنرل خدمت کی مومن الَالْإطْلَاقِ اِذَا جَرَتْ عَامَالُو جب اس کے عمل آگے جاتے ہیں حَاقَ مَا يَقْتَذِيهِ مَانُ تو اس عامال کی ڈائریکشن اس کے ایمان کے تقاضوں کے مطابق ہوتا ہے مِنَ الْخُشُوِ فِي عبادتِ اور اللغف سے وہ دوری کرتا ہے لغف کے معنی بھی انشاءاللہ آگے آئیں گے اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف قَدْ اَفْلَحَ الْمُومِنُون الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاةِمْ خَاشِهُن اب دیکھیں مومنوں کی تعریف ایک دو تین چار پانچ چھے یہ چھے چیزیں بیان کر کے اللہ تعالی بتاتا ہے جن میں یہ چھے چیزیں پائی جاتی ہیں وہ اَفْلَحَ الْمُومِنُون آج ہم آگے بڑھتے ہیں الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاةِمْ خَاشِهُن نماز کی اہمیت پر بہت غفتوق ہو گئی نماز کی اہمیت سے آگے بڑھ کے بات کرنی ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ وہ اپنے داڑی سے کھیل رہا ہے ہوتا ہے لوگ الگ الگ چیزیں کرتے ہیں فرماتے ہیں اگر یہ اس کے دل میں ایمان ہوتا با اُن مانا تو یہ نماز میں خشو کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا کیا آیت ہے الَّذِينَ هُمْ فِي الصَّلَاةِمْ خَاشِهُن نہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں دوسری جگہ پر اقام السلات کا حکم آتا ہے اطاعت زکاة کا حکم آتا ہے اب قد افلاح المومنون کی منزل ہے ابتدائی اسلام کی باتیں نہیں ہیں اب وہ باتیں نہیں ہیں کہ جناب نماز تو کر بہلا والے پڑھ گئے ہیں اب بات ہے تم کس منزل پر نماز پڑھتے ہو الَّذِينَ هُمْ فِي الصَّلَاةِمْ خَاشُهُن اپنے سے بڑی طاقت کے سامنے تسلیم کی صورت میں آتا ہے مثال اچھی نہیں لیکن جب بعض دنیاوی پوسٹوں والوں کے سامنے بعض کمزور لوگ جاتے ہیں جناب 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 ہاتھ نیچے کیے ہوئے اور بڑی اس سے جاتے ہیں جناب جناب ہو رہا ہوتا ہے میں خل کے نہیں کہہ رہا برا مان جاتے ہیں لوگ یہ خشیت کی حالت ہے لیکن ایک دنیاوی شخص کے سامنے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کے سامنے جاتے تو بڑے خضو خشو کے ساتھ جاتے ہو اگر دیکھیں ظاہر ہی ہوتا ہے بعض بار دل میں گالییں دے رہے ہوتے ہیں لیکن بعض بار دل میں بھی اس کے سامنے خضو خشو کے ساتھ پورے بچھرے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ خضو اور خشو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے بیش آئے مخشیعت کہ انسان محسوس کرے کہ جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو کچھ ملا ہے اس کی ذات سے ملا ہے جو اچھا ملنا ہے وہ اس کی ذات سے ہے اور اس کی ذات ہی ہم پر کرم کرنے والی اس کی ذات ہی ہم پر رحم کرنے والی ہے اور اب تک اتنا کر لیا اس کا شکریہ تو ادا کرلوں لیکن ہم جب نماز میں جاتے ہیں میں کیا بتاؤں آپ خود نہیں سمجھ سکتے یہ کیا صورتحال ہوتی ہے نماز میں جاتے ہوا کس طرح سے انسان ادھر کے خیالات ادھر کے خیالات مشکل ہو جاتی ہیں اس کے لئے میں نے چند سال پہلے فورمیل آرز کیا تھا اور ایک چھوٹا کی عطابچہ لکھا تھا اس میں بیان کیا تھا کہ نماز میں داخل ہونے سے پہلے وضو میں بھی دعائیں پڑھو آپ کہیں گے مولانا آج کل تو فارغ ہے پڑھ لیں پڑھ لو پریکٹس ہو جائے گی ملکہ ہو جائے گا خود پر خود پڑھتے رہو گے چیک تو کرو جہاں گاڑی نے ذرا زور سے بریک مالی یا علی کیسے یا علی زبان پہ آگیا کوئی آپ یا علی یا علی کہہ رہے تھے نہیں آپ کا پتہ ہے مشکل وقت میں مولانا کو پکارنا یا علی تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب نماز پڑھنے آؤ تو تم وضو کی حالت میں بھی میری یاد میں رہو کتنی دل لگتی ہے دعا نکالی ہے اپنے وضو کرنے کے جگہ پہ لگا دیجئے کیا ہے اس میں پڑھتے جائیے دیکھتے جائیے فارغ وقت میں بہترین موقع ہے وضو کی وقت دعا پڑھیں دعا کا ترجمہ سمجھیں در ایک ایڈمی نے کچھ عرصے پہلے دعا پرنٹ بھی کروائی تھی اور انشاءاللہ موقع ہوا تو ہم اسے اپنی فیس بک پہ بھی ڈال دیں گے دعا وضو کرنے کے بعد نوافل کی کوشش کریں نوافل 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 ان آفلائیں بہت ضروری ہیں خضو اور خشو کے لئے بہت ضروری ہیں شاید شاید خیالات کے فلٹر کے لئے بھی بہت ضروری ہوں برحال میں اپنی طرف سے ایک ترجمہ بتا رہا ہوں کہ نوافل پڑھنے کے بعد اس میں اتنے خیالات آگئے ہوتے ہیں کہ اس کے آگے پھر مزید فلٹر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن نہیں پتا بعض مطبع نوافل کے بعد بھی انسان ایسی حالت میں داخل ہوتا ہے کہ جس میں نماز میں خیالات آتا ہے تو نمبر ایک وضو اس کی دعائیں نمبر دو نوافل نمبر تین اب جب باقاعدہ واجب نماز میں داخل ہو رہے ہیں کھڑے ہو جائیے چھے تک بھی رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر تین تک بھی رہے ہیں اللہم انت الملک الحق المبین لا الہ الا انت سبحانک انی ظلم دو نفسی فقفل لذنبی فیننہو لا یقل الظنب انت اس کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک و سعادیک و الخیر و فیدیک و شر رلے سیریک و المہدی و من حدائیتا عبدکا و ابن عبدیک ظلیل بینا یدیک من کا و بیک و لکا و علیک سبحانک و حنانک تبارک تو تعالیت سبحانک رب البیت الحرام ترجمہ بھی انشاءاللہ فیس بک پہ ریکویشت کروں گا میں اپنی ٹیم سے کیوں ڈال دیں رب بیک و سعادیک میں حاضر ہو گیا اور کامیابی کے لئے تیری بارگاہ میں کھڑا ہو گیا و الخیر و رب بیک و سعادیک و الخیر و من و الشر رلے سیریک خیر تجھ سے ہے شر تجھ سے نہیں عبدکا و ابن عبدیک تیرا بندہ اور بندے کا بندہ تیرے سامنے ظلیل بینا دیکھ تیرے سامنے ذلت کے ساتھ شرمساری کے ساتھ توبہ کے ساتھ ہمیں پتہ نہیں نماز قانونی نماز کیوں سکھائی جاتی ہے مجھے معلوم ہے میرے جملے تھوڑے بھاری پڑھتے ہیں ایک نماز قانونی نماز ہے ایک نماز معنوی نماز ہے قانونی نماز وہ ہے جس کی شرائط ایک دو تین چار پانچ ہے وضو ایسا کرو قبل رو کی یہ شرط ہے جگہ پاک ہونے کی یہ شرط ہے کپڑے پاک ہونے کی یہ شرط ہے وغیرہ 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 شاید ہزار پندرہ سو احکام شریعہ ہوں میں ان کو ان خدا نخواستہ مزاق میں اڑاتا ضروری اس کے بغیرے نماز ہی نہیں آپ کے کپڑے نجی سے نماز نہیں آپ کو قبلے کا نہیں پتہ نماز نہیں یعنی ان احکام کو جاننا تو ضروری ہے ہی ہے لیکن کافی نہیں ہے قانونی نماز اور معنوی نماز میں بہت بڑا فرق ہے کہاں پر نماز پڑھنے والوں کو یہ دعائیں تکبیرات کی دعائیں سکھائی گئی ہیں کہاں پر اس کے معنی بتائے گئے ہیں کہاں پر وضو کی دعا سکھائی گئی ہے قانونی نماز کیا ہوگی آپ نے اعزان دی آپ نے اقامت دی اللہ اکبر شروع ہو گئے معنوی نماز کیا ہے وضو میں دعا نماز سے پہلے جو سات تکبیرات ہیں چھے تکبیر اور پھر تکبیر اتے لحرام جس کی میں نے دعائیں آپ کے خدمت میں پڑھیں اس کے بعد اللہ اکبر تکبیرات اللہ آپ خود بخود اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے اب شیطان کہے گا یہ تیری دعائیں پڑھ چکا اور اللہ کے سامنے جھکنے لگا اب میں کیا اس کو تنگ کروں اس کے بعد اللہ اکبر جب آپ نے کہا ایک بہت بڑی آواز اٹھائی آپ نے جس کو تکبیرات الحرام کہا جاتا ہے کہ میں اللہ کو سب سے بڑا جانتا ہوں اس کے بعد وجہت وجہ لیلذی فطر السموات عالم غیب والشہادہ حنیفم مسلمم ومانا من المشرکین میں نے اپنی توجہ کی عالم غیب والشہادت غیب اور ظاہر سب کا جاننے پڑا ومانا من المشرکین میں مشرکین میں سنیو انہا صلاح تھی میری نماز ونسو کی میرا طریقہ ومحیائی میری زندگی ومماتی میری موت للہ رب العالمین کتنی فرق ہے کتنا فرق ہے اس نماز میں اور اس نماز میں کہ جب انسان ابتدائی تکبیرات اور دعاوں سے کرے اور اس کے بعد جب شروع ہو جائے ایک جملہ کہے یا محسن قدت علماء با جماعت نماز میں اپنی فرازہ نماز میں بھی یا محسن قدت اکل مصیح اے ہم احسان کرنے والے تیرے سامنے گنہ گارہ ہے وقد امرت المحسنہ یتجاوزہ عن المصیح اور تُو نے حکم کیا واقع ہے جو احسان کرنے والے ہیں وہ گناہ گاروں سے درگزر انت المحسنو اند المصیح کہاں پہنچ جائے گا انسان کونسے نماز پڑھتے رہے ہیں قد افلہ المومنون اللہذینہم فی صلاتہم خاشعون خشو یوں ہی تو آئے گا نا کیوں ہمارے زندگی میں نماز کو اہمیت حاصل ہے لیکن وہ اہمیت حاصل نہیں ہے جو آئیم محسن علیہ السلام نے بیان کی ہے کیسے ہم قیامت میں ان کو جواب دیں گے کہ ہم آپ کی محبت کا دم بھرتے تھے اور بھرتے بھی ہیں کوئی اس پہ شک کی گنجائش نہیں ہے لیکن وہ سوال کریں گے کہ ہم تو ایسے نماز پڑھتے تھے ہم نماز شروع کرنے سے پہ کتنے منٹ لگے گی دو منٹ حفظ تو کر لیں موبائلوں پہ موجود ہے لے لیں سامنے رکھیں کوئی حرج نہیں ہے وَجَّةُ وَجِلِ اللَّذِي فَدْرَسَوْدِ يَا مُحْسِنُ قَدْ اَتَاكَ الْمُسِلِ اتنی شیدین یہ دعائیں انسان ملکل پانی ہو جاتا ہے محسوس کرتا ہے کہ محسن یعنی کائنات پر احسان کرنے والے کے سامنے گناہ گار آگیا ہے وَقَدْ اَمَرْتَ الْمُحْسِنَ آئِيَ تَجَاوَذَ آنِ الْمُسِلِ وَتُوْنِ اَمْرْ کیا ہے محسنوں کی گناہ گاروں سے انتَ الْمُحْسِنُ وَنَ الْمُسِلِ تُو محسن ہے اَمِنِ گُنَاگَار فَتَجَاوَذَ آنْ قَبِعِ مَا تَعْلَمُ مِنِّ میرے جو قبی عمل کو جانتا ہے اس سے در گزر فَتَجَاوَذَ آنْ قَبِعِ مَا تَعْلَمُ مِنِّ بِجَمِيلِ مَا عِنْدَكَ اس جمیل خوبصورت چیز کے ساتھ جو تیرے سامن تیرے پاس یا کریم اس کے بعد ہم نماز کو شروع کر دیئے آپ دیکھئے نماز میں شیرنی نماز میں لذت نماز میں کیف نماز میں سرور اِنْ قَبِلَتْ قَبِلَتْ مَا سِوَاحَ وَإِنْ رُدَّتْ رُدَّتْ مَا سِوَاحَ شرائط کے بغیر پڑی فِقْتْ کے بغیر پڑی ایک کام کو جانے بغیر پڑی تو نماز ہی نہیں ہے ہم تو اس نماز کی بات کر رہے ہیں جس میں شرائط پوری ہیں اب اس کو کیسے بہتر ہوئے جب تک الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاطِهِمْ خَاشِعُون جب تک کہ ہم نماز کو اس اہمیت کے ساتھ نہیں پڑیں گے خوشو نہیں حاصل ہو سکتا ذہن میں شور دل میں شور ذہن میں بے توجہی دل میں بے توجہی میں نے اپنے استاد سے پوچھا کہ پھر یہ جو ہم پڑھتے ہیں جس کو ہم میں بات میں اس طرح جملے کہتا ہوں یہ جو ہم پڑھتے ہیں جس کو ہم نماز کا نام دیتے ہیں یہ کیا ہے جس طرح آپ نے بیان کیا اس طرح پھر ہماری نماز تو نماز نہیں ہے استاد محترم نے فرمایا کہ معصوم فرماتے ہیں کم از کم یہ نماز قیامت میں تمہارے حساب کتاب کے ریجسٹر میں لکھی ہوگی کہ اس نے قضا نہیں کی لیکن وہ نماز اِنَّ السَّلَا تَتَنْهَا عَنِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ نماز فہشا اور منکر سے بچاتی ہے نماز بندے کو بہراج پر لے جاتی ہے نماز انسان کو دنیا و آخرت کی سعادتوں میں آگے بڑھاتی ہے کیا وجہ ہے اللہ تعالیٰ کو کیوں پسند ہے دن میں پانچ مرتبہ واجبات اور باقی مستحبات اپنی جگہ پر کیوں اتنے نماز پر اہمیت دی گئی ہے کیوں اللہ تعالیٰ نماز کو اتنے اہمیت دیتا ہے اس کو کوئی فائدہ ہوتا ہے ظاہراً دعا سمالی میں ایک جملہ ہے اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو ایک ذک الفاظ میرے ذہن میں نہیں آ رہے لیکن کہ پلنے والے اگر ہماری ان عبادتوں کو تیرے کرم کے مقابلے میں دیکھا جائے تو یہ عبادتیں کہلانے کے قابل نہیں ہیں تیری عظمت کو دیکھیں تیرے احسان کو دیکھیں تیرے تفضل کو دیکھیں تیرے کرم کو دیکھیں تو پھر یہ نماز تو نماز نہ ہوئی نماز وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ خود قبول کرے کیوں اس سال ہم اس بابرکت کرنٹائن اور بابرکت لوگ ڈاؤن میں تھوڑا سا ٹائم نماز میں زیادہ لگا لیں یہ تربیت کا زمانہ ہے یہ بہتر ٹائم ہے آپ کے لئے ان پچیس تیس دنوں میں اگر آپ نے اپنے آپ کو آمادہ کر لیا ان دعاوں کے ساتھ نماز باقی چیزیں ختم قبول یہ آپ کے لئے بنیاد رکھتی ہے کیوں دن میں پانچ مرتبہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے پاس بلا رہا ہے کیا ہے اور دعا میں یہ بھی آتا ہے کہ پہلنے والے اگر مجھے عذاب کرنے سے تیری عظمت میں اضافہ ہوتا تو مجھے عذاب کر دیں لیکن میرے پر عذاب کرنے سے تجھے تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا لیکن اگر تو مجھ پہ کرم کرے گا تو تیرا کرم تو ویسے ہی یا کریم بہت زیادہ ہے ایزان اگرامی اب ان ستھی باتوں سے اوپر آ جائیے اب سیریسلی نماز پر غور کیجئے آج میں نے جو پورا ٹائم لگایا ایمان اور نماز پر بعض مرتبالوں لوگ ہیں نماز نماز ہر وقت نماز نماز ہی سب کچھ ہے اگر نماز کا مسئلہ نہ ہوتا تو جنگ سفین چل رہی تھی ایک وقت ازان ہوئی میرے مولا نے کہا جنگ روکو نماز کسی نے آکے کہا علی اس مرحلے پر نماز مت رکوائیے بہت بڑا نقصان ہو جائے گا میرے مولا نے فرما ہے نماز ہی کی خاطر تو ہم یہ سب کچھ کر لیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ میرے نیک بندے جب میں ان کو زمین پر اختیار دوں گا تو نماز کو قائم کریں گے آپ صرف تصور کیجئے وہ نماز کے جو کسی لمحے کسی اندازے کے مطابق قبولیت کا شرف حاصل کرتی ہو انسان کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا اور آپ کی تو نہیں بات کرتا ہے میں ادا کرتا ہوں اس کو نماز کہنا بھی مجازن تو ہو سکتا ہم کہہ دیں وہ نماز ہونے کی لائق نہیں کرنا پڑے گا نا امید نہیں ہو سکتا جب ایمان میں ہم مضبوط ہو گئے تو عمل صالح میں ہمیں مضبوط ہونا ہے اور نماز کو اس طرح سے ادا کرنا ہے کہ ہمارے اندر خشیت پیدا ہو ہمارے ہاں آجزی پیدا ہو ہم بارگاہ الائی میں ایک شرمندگی کا حساس لے کر جائیں بڑے بڑے نیک کام کریں بڑی بڑی نیکیاں کریں اور وہاں پہ جا کے کھڑیں اور یہ کہیں کہ پالنے والے ایسا نہ ہو کہ یہ نیکیاں قیامت میں میرے لئے وبال بن جائیں ایسا نہ ہو کہ ان نیکیوں کو میں نے شہرت کے لئے انجام دیا ہو ایسا نہ ہو کہ ان نیکیوں کو میں نے لوگوں کی واہ واہ کے لئے انجام دیا ہو ایسا نہ ہو ان نیکیوں اپنی وہاں کرانے کے لئے یہ دعا پھر انسان اس نیکی کو نہیں دیکھے گا اس نیکی کے ووال بننے سے اپنے آپ کو بچانے کی دعا کرے گا کہ پہلے والے اگر یہ نیکی میرے پر ووال بن رہی ہے پبلسٹی شورت عزت پتہ نہیں کیا 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 تو کم از کم اگر نیکی نہیں لکھی جاتی تو ووال نہ لکھا جائے یہ خشیت کا عالم ہے یہ خشیت کا عالم نہیں کہ آج میں نے یہ کیا آج میں نے یہ کیا اس لئے میں آپ سب سے درخواست کر رہا ہوں خدارہ اس ماہ رمضان میں جہاں اپنے روزوں پر اتنی محنت کرتے ہیں حرام سے بچتے ہیں وہاں پر اس ماہ رمضان میں اپنی نمازوں پر محنت کیجئے اپنی نمازوں کو پاک صاف کیجئے اپنی نماز میں الذینہم فی صلاتہم خاشعون خشیعت اللہ آجزی دعا موضوع کی دعا ازان اقامت نماز کی ابتدا کی تکبیرات دعائیں نماز شروع کرنے کے بعد دعا اور پھر نماز تھوڑی در کیلئے ایسی جگہ پر کھڑو جائے جہاں کوئی آپ کو تنگ نہ کریں اللہ تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ ایک نماز پڑھنے کی توفیق اطاف فرمائیں میں نے جان بوچھ کے کہا ایک نماز پڑھنے کی توفیق اطاف فرمائیں ہم سب کی آقبت بخیر فرمائیں جہاں جہاں مومن مومنات مشکلات کا شکار ہے ان کی مشکلات کو آسان فرمائیں ہمارے پیرے ملک کے مسائل کو حل کریں علماء مراجع رہبر معظم قائد من تجافر سب کی توفیقات میں دعا فرمائیں اور دشمنان انسانیت کو نابود فرمائیں صاحب العمر کے ظہور میں تعجیل فرمائیں ہمیں ان کی نصرت کی مدد فرمائیں اللہم سول علی محمد وعالی محمد وعجل فرجہم رحم اللہ من قرع الفاتحہ